حلقہ 249 سے ممبر قومی سملی کے امیدوار پاکستان مسلم الائنس کے مرکزی ترجمان سید حضرت عمر نے بتایا اور دوسرا سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں بہتر سالوں سے جو مورسی سیاستان آ رہے ہیں جتنے بھی لوگوں جتنے بھی ہلکے میں آ رہے ہیں وہ اپنا چورن بیچ کے چلے جاتے ہیں مطلب وہاں پر علاقے کے لوگوں کو فوکت نہیں دیتے یہ ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں تو بات کر کے چلے جاتے ہیں کہ ہم مطلب آپ کے لئے کام بھی کریں گے سب کچھ کریں گے کچھ نہیں ہوتا تو میں عوام سے یہی کہنا چاہوں گا اپنے بلدے کی عوام سے کہ آپ کے بعد دو ہی راستے ہیں آپ ان لوگوں کو دھو گے جو آپ پر بہتر سالوں سے مطلب مسلط ہوئے آ رہے ہیں یا آپ ان کو فوکت دھو گی جو آپ بھی کہلہ ہلکے سے ایک نوجوان ہیں تو میری خود کی ریایش بھی بلدے ٹاؤن میں ہی ہیں میری پیدائش وہاں کی ہیں میری اب آجداد نے بھی مطلب وہی زندگی گوزاری ہے تو وہاں کے کافی بزرگ مجھے سپورٹ کہنے کے لئے تیار ہیں اور انہوں نے ان کے کہنے سے ہی مطلب میں نے یہ قدم اٹھایا ہے نہیں آل آل پاکستان مسلم لیگ جو پروید مشرف کی پارٹی ہے انہوں نے ہمارے صدر حمایت کے اعلان کیا اور میں ان کو شکر گزار ہوں ہماری پوری پارٹی ہماری شکر گزار ہے ہماری جو اس کے علاوہ اور بھی دیگر پارٹی ہیں انہوں نے بھی ہمارے صدر حمایت کے اعلان کیا ہے جبکہ پاکستان مسلم علائنز کے مرکزی نائف صدر اور کراچی کے صدر کا کہنا تھا بات یہ ہے کہ پاکستان مسلم علائنز کے جو منشور ہے وہ منشور ہی ہے کہ عام لوگوں کو اقتدار ملا ہے جب اپنی ایریا کی لوگ کونسلر ناظیم بنے گا ایم پی ایم اینے بنے گا تو وہ اچھی طرح اس مسائل کو جانتے ہیں اس مسائل کو حل کریں گے آپ دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے ہم پورے پاکستان کو تبدیل کر دیں گے ہم یہ نہیں کہتے ہم آپ کو تبدیلی نہیں ہم کو آپ کو جینا سکھائیں گے پاکستان مسلم علائنز لوگوں کو جینا اس طرح سکھائیں گے کہ آپ کی اندر سے آپ کی لوگوں میں سے آپ کی گھروں کی لوگوں کو ہم ٹکٹ دے رہے ہیں آپ اس میں ایم پی ایم اینے گلکشن لڑے کونسلر ناظیم گلکشن لڑے جب آپ منتخب ہوں گے اپنا ایریا سے تو اپنی لوگوں مسائل کو دھل کر سکتے ہیں ہم اس نعرہ کی تحت میدن میں اترے ہیں کہ عام لوگوں کو سیاست میں لائے جائے عام لوگوں کو اقتیار دیا جائے یہ ہماری مقصد ہے وہی ہماری پارٹی کی منشور ہے اس لئے ہم عام لوگوں کو لارے اور کوشش ہے ہماری کا عام لوگوں کو اقتیار دے دیا جائے پاکستان مسلم علائنز کا منشور یہ ہے کہ آپ کے مقامی لوگوں میں سے غریب اور متوسط طبقے کو لاؤ بہتر سالوں سے جو لوگ قابض ہیں ان کو ہٹاؤ ان کو ہم بار بار آزما چکے ہیں اب مزید نہیں آزما سکتے روٹی کپڑا اور دیگر نعرے جو ہے نا وہ فرسودہ ہو گئے ہیں اور تبدیلی کا نعرہ بھی فرسودہ ہو گئے ہیں اب تو ہمارا ایمان بچانا مشکل ہو گیا پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ کسی ایک نے گستاکی کی ہے اب تو ایک مجمع اسلام آباد میں اللہ بھی سن لے رسول بھی سن لے اور اولیاء بھی سن لے اور آپ کی حکومت میں آپ کی حکومت اس کو تحفظ پرام کر رہی ہے تو ہمارا ایمان بھی اب خطرے میں ہے ہم تم بحثیت مسلمان یہ کہتے ہیں جان مال سب کچھ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان لیکن اب ہمارا ایمان بھی خطرے میں لہذا اس حلقے کے عوام باشعور ہیں سمجھدار ہیں اپنے حلقے کے نوجوان کو منتخب کر کے اپنے مسائل بھی حل کروائیں گے اور اپنے ایمان کا تحفظ بھی کریں گے انشاءاللہ پاکستان مسلم الائنس نے اپنے منشور میں بتایا کہ ہم نوجوانوں کی صلاحیت کو جاگر کرنے کے لیے اپنا نمائندہ بھی نوجوان ہی منتخب کیا ہے کیمروین امجر دیبال کے ساتھ ساہید ایو میٹرو سیون پاکستان ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور ووٹس ایپ کے ذریعے دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور ایسی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائب پرنا مت بھولئے موسیقی